سرزمین حجاز کا سورج درو دیوار اور پہاڑوں پر آگ برسا رہا تھا لیکن اس سفر کی بے نظیر روحانی حلاوت نے تمام تکلیفوں کو آسان بنا دیا تھا زوال کا وقت نزدیک تھا آہستہ آہستہ جوفا کی سرزمین اور اس کے بعد خوشک اور جلانے والے غدیرِ خم کا بیابان نظر آنے لگا جمعیرات کا دن تھا اور حجرت کا دسویں سال آٹھ دن عیدِ قربان کو گزر چکے تھے کہ اچانک پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سب کو ٹھہرنے کا حکم دیا گیا مسلمانوں نے بلند آواز سے قافلے سے آگے چلے جانے والے لوگوں کو واپس بلائیا اور اتنی دیر تک رکے رہے کہ پیچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ گئے اصحابِ پیغمبر کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ تھی سورج خط نصف النہار سے گزر گیا تو پیغمبر کے معزن نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ لوگوں کو نمازِ زہر پڑھنے کی دعوت دی تمام مسلمان جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن فضاء اتنی گرم تھی کہ بعض لوگ اپنی ابا کا کچھ حصہ پاؤں کے نیچے اور باقی حصہ سر پر رکھنے کے لیے مجبور تھے ورنہ بیابان کی گرم ریت اور سورج کی شوائیں ان کے سر اور پاؤں کو تکلیف دے رہی تھی اس سہرہ میں کوئی سایا نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ یا گھاس صرف چند خوشک جنگلی درخت تھے جو گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے کچھ لوگ انہی چند درختوں کا سہارا لیے ہوئے تھے انہوں نے ان برہنا درختوں پر ایک کپڑا ڈال رکھا تھا اور پیغمبر کے لیے ایک سائبان بنا رکھا تھا مسلمان نماز کے بعد ابھی اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں جا کر پناہ لینے کی فکر میں تھے لیکن رسول اللہ نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ سب کے سب خداوند تعالیٰ کا ایک نیا پیغام سننے کے لیے تیار ہو جائیں جسے ایک مفصل خدبے کے ساتھ بیان کیا جائے گا جو لوگ رسول اللہ سے دور تھے وہ اس عظیم اجتماع میں پیغمبر کا نورانی چہرہ دیکھ نہیں پا رہے تھے لہٰذا اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا گیا پیغمبر اس پر تشریف لے گئے پہلے پروردگار عالم کی حمد و سنہ بجا لائے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں خطاب فرمایا میں انقریب خداوند مطال کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں میں بھی جواب دے ہوں اور تم لوگ بھی جواب دے ہو تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو سب لوگوں نے بلند آواز میں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فریضہ رسالت انجام دیا اور بے خیر و خوبی اس ذمہ داری کو انجام دیا اور ہماری ہدایت کی راہ میں بہترین سیو کوشش کی خدا آپ کو جزائے خیر دے اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم لوگ خدا کی وحدانیت میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس دن مردوں کے قبروں سے ممبوس ہونے کی گواہی نہیں دیتے سب نے کہا کیوں نہیں ہم سب گواہی دیتے ہیں آپ نے فرمایا خدا یا گواہ رہنا آپ نے مزید فرمایا اے لوگوں کیا تم میری آواز سن رہے ہو انہوں نے کہا جی اس کے بعد سارے بیابان پر سکوت کا عالم تاری ہو گیا سواہے ہوا کی سنسنہ ہٹ کے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی پیغمبر نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں تم ان کے ساتھ کیا سلوک کروگے حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا یا رسول اللہ وہ دو گرہ قدر چیزیں کون سی ہیں تو پیغمبر نے فرمایا پہلی چیز تو اللہ تعالی کی کتاب ہے دوسری گرہ قدر یادگار میرے اہلِ بیعت ہیں اور مجھے خداِ لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ کوثر پہ مجھ سے آملیں ان دونوں سے آگے بڑھنے اور ان سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا کہ اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤگے اچانک لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے اردگرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں گویا کسی کو تلاش کر رہے ہیں جو ہی آپ کی نظر حضرتِ علی علیہ السلام پر پڑی ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں اتنا بلند کیا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگیں اور سب لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار تھا کہ جس نے کبھی شکست کا مو نہیں دیکھا اس موقع پر پیغمبرِ اکرم کی آواز زیادہ نمائی اور بلند ہو گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولیت رکھتا ہے اس پر سب حاضرین نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا خدا مولا اور رہبر ہے اور میں مومنین کا مولا اور رہبر ہوں اس کے بعد فرمایا فَمَنْ كُنْتُوْ مَوْلَا ہُوْ فَحَازَ عَلِيٌ مَوْلَا یعنی جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے پیغمبرِ اکرم نے اس جملے کی تین مرتبہ تقرار کی اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا اے بارِ الٰہا جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ جو اس علی سے محبت کرے تو 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 بھی اس سے محبت کر اور جو اس سے بغض رکھے تو تو بھی اس سے بغض رکھ جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد سے کنارہ کشی کرے تو تو اسے اپنی مدد سے محروم رکھ اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی رخ کریں اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں پیغمبر کا خطبہ ختم ہو گیا تمام حاضرین پسینے سے شرابور تھے ابھی اس جمعیت کی صفیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوئی تھیں کہ جبرائیلِ امین وحی لے کر نازل ہوئے اور پیغمبرِ اکرم کو ان الفاظ میں تکمیلِ دین کی بشارت دی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین اور آئین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا پیغمبرِ اکرم کی زبانِ مبارک سے امیر المومنین علی بن ابھی طالب کی ولایت کا اعلان سن کر حاضرین میں مبارک بات کا شور بلند ہوا لوگ بڑھ چڑھ کر اس اعزاز و منصب پر امام علی کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرنے لگے چند معروف شخصیتوں میں سے حضرتِ ابوبکر اور حضرتِ عمر کی طرف سے مبارک بات کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ انہوں نے کہا بخ بخ لکایا ابن آبی طالب مبارک ہو مبارک ہو اے فرزندِ ابو طالب کہ آپ میرے اور تمام صاحبانِ ایمان مردوں اور عورتوں کے مولا اور رہبر ہو گئے اس وقت ابن عباس نے کہا با خدا یہ اہت و پیمان سب کی گردنوں میں باقی رہے گا ہم پروردگارِ عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ولایتِ علی ابن آبی طالب کے اس اہد و پیمان پر ہمیشہ قائم لگ اور اپنی بارویں حجت کو ازنِ زہور رتا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی